ہلو اسلام علیکم لرن اینڈ اینڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہم اپنی ڈیٹا سٹرکٹر اینڈ الگوریتھمز کی سیریز کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ الگوریتھمز کیا ہوتی ہیں دوستو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم بھی ڈیٹا سٹرکٹرز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے لازمی ہے کہ ہمیں الگوریتھمز کا پتہ ہو تو اس لیے سپیشل آج میں آپ کے لیے الگوریتھمز کی ویڈیو لے کے آئے ہوں الگوریتھمز میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا لیکن بھی انٹرو دینا میرا فرض ہے اس لیے میں الگوریتھمز کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑ سا ابتاتا چلوں گا تو بسکلی ہمارے پاس الگوریتھمز ہوتا گیا ہے الگوریتھمز ہمارے پاس کوئی بھی پروسیجر ہوتا ہے کوئی بھی سٹیپس ہوتے ہیں جس سے ہم اپنی پروبلم کو سولف کرتے ہیں اب یہ الگوریتھم لازمی نہیں کہ آپ کے کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ میں ہو یہ کہیں پہ بھی کچھ سٹیپس ہیں جن میں آپ نے دیکھے ہمارے پاس ایک بڑی پروبلم ہے ہم نے اس کو سٹیپس پر ڈیوائیڈ کر لینا ہے پھر ہم نے ان سٹیپس کے حساب سے ان کو سولف کرنا ہے تو یہ ہمارا الگوریتھم ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم اپنی پروبلم یا جو ہمارے کمپیوٹیشن ہے وہ کرتے ہیں لیکن اس کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر کے ٹھیک اب جو ہمارا الگوریتھم ہوتا ہے اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو ہمارا جو الگوریتھم ہے وہ پلیٹ فرم انڈیپینڈیٹ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پلیٹ فرم یوز کر رہے ہوں اس کا ہمارے الگوریتھم سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بھی ہم نے ایسا الگوریتھم بنانا جو ہر پلیٹ فرم کے لئے ہو تھرڈ سٹیپ جو ہے can be implemented in any procedural language کہ آپ اس کو کسی بھی لینگویج میں use کر سکتے ہوں کہ آپ نے ایسا الگوریتھم نہیں بنانا جو خالی ہماری کسی ایک لینگویج کو کہ وہ فار ایسیمپل سی پلس پلس میں تو چال رہا ہے لیکن سی میں نہیں چال رہا سی ہیش میں نہیں چال رہا وہ ہم نے ایک ایسا الگوریتھم بنانا ہے جو ہمارا سی پلس پلس پر بھی ورک کرے سی کے لیے بھی ہو سی ہیش کے لیے بھی ہو پائتھن کے لیے بھی ہو جاوہ کے لیے بھی ہو کہ مطلب آپ نے ایک پروبلم کو سولف کرنے کا ایک سٹیپس بنا لیے وہ کسا ہر پروگرامنگ لینگوز پر ورک کر سکے اور پلیٹفورم انڈیپینڈنٹ ہو پھر ہم آتے ہیں ہمارے الگوریثم کے کچھ فیچرز ہونے چاہیے ظاہر ہے ہم الگوریثم نہ رہے تو اس کے کچھ فیچرز بھی ہوں گے تو اول تو ہمارا جو الگوریثم ہوگا اس کے سٹیپس جو ہیں فنائٹ سٹیپس ہونے چاہیے انفنائٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے فنائٹ سٹیپس ہونے چاہیے لیمٹیڈ سٹیپس ہونے چاہیے پھر اس میں جو ہمارے پاس انپوٹ ہوگی وہ ہم کوئی بھی انپوٹ نہ ہو ایک انپوٹ ہو سکتی ہیں زیادہ انپوٹ ہو سکتی ہیں لیکن جو ہماری آوٹپوٹ ہوگی وہ صرف ایک ہونی چاہیے کہ آپ کے الگوریثم میں بے شک ایک ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے دو انپوٹس لے رہے ہیں تین انپوٹس لے رہے ہیں لیکن جو آپ کی آوٹپوٹ ہوگی وہ آپ کی صرف ایک ہی ہونی چاہیے آپ کا الگوریثم کمپلیٹ ہونا چاہیے انکمپلیٹ نہ ہو تو یہ ہمارے کچھ فیچرز سے الگوریثم کے جن کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے تاکہ ہمارا ایک ویلیٹ الگوریثم بن سکے تو اب یہاں ہمارے پاس اگزیمپل آگی کہ ظاہر ہے کہ ہم الگوریثم بنا رہے ہیں تو اگزیمپل ہوگی تو ہمیں اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں گے تو میرے پاس ایک الگوریثم ہے جس کو میں کہہ رائٹ الگوریثم to read two numbers and print its sum تو اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ ہمارے آنا چاہیے کرلی بریکٹس کے اندر یہ ہمارے introductory comment ہے جو میں بتاتا ہے کہ ہمارے الگوریثم کا purpose کیا ہے ٹھیک اور دوسرا جو ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے الگو تو آپ نے جب بھی الگوریثم سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کا introductory comment ہونا چاہیے جس میں الگوریثم کا purpose بتاہ جائے گا کہ الگوریثم کا purpose کیا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الگوریثم اور الگوریثم کے بعد آپ نے الگوریثم کا نام لکھنا ہے اب میں جو الگوریثم بنا رہا ہوں اس کا مقصد ہے sum کرنا تو میں نے الگوریثم کا جو نام ہے وہ sum رکھ دیا مجھے مقصد بتا چلنا چاہیے میرے الگوریثم کا مقصد کیا ہر کسی کو سمجھانی چاہیے پھر الگوریثم سے جو ہماری inputs ہیں جو ہمارے parameters ہیں وہ ہم نے لکھ دئیے پھر ہم نے دیکھیں ہم پہلے steps بھی آنکھا رہے ہیں step 1 میں کیا ہو رہا ہے read number read کرنے ہیں اور نیچے ہم نے اپنے number read کرنے کا function لکھ دیا کہ read num1 and num2 ٹھیک یہ ہم نے اور یہاں پہ ایک اور بات دیا رکھنا ہے جو ہمارے variables نہیں ہوں گے وہ ہمارے single step variables نہیں ہونے چاہیے single character variable نہیں ہونے چاہیے کہ آپ variable کا نام ایسے نہیں رکھ سکتے n is not valid variable آپ کا variable n num ہو سکتا ہے num1 آپ رکھ لیں دیکھیں میں نے جتنے variables جو سکتے ہیں وہ سارے ہمارے three to four characters کے ہیں تو اس کے بعد ہم آرے پاس step two ہے جس میں ہم نے اپنے sum کو calculate کرنے کا پتہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے ہم read کریں گے step two میں آکے ہم اس کو calculate کریں گے solve کریں گے اس کے بعد ہم display کریں گے display کرنے کے لئے لئے عمومن جو term use کی جاتی ہے وہ use کی جاتی ہے write تو اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتی ہیں write so تو عمومن write use کی جاتی ہے تو آپ write بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا step four finish ہو گیا ہمارا program finish ہو گیا end ہو گیا تو یہ ہم نے ایک algorithm دو نمبروں کو read کر اس کا sum print کروانے اور اس کو ہم نے چار steps میں solve کیا اب آگے اس کا pseudo code بھی لکھیں گے c plus میں آنے والی ویڈیو میں example کو ڈیٹیل میں کریں گے تب ہم یہ سب کچھ کریں گے اب ہمارے پاس algorithm کی کچھ نوٹیشن ہیں جیسے کہ algorithm کا name ہے ہمارے پاس algorithm کا name capital ہو چاہیے اگر آپ example کی طرف جائیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پر sum لکھا ہو ہے یہ ہمارے پاس جب name آئے جیسے کہ اگر میں لکھ رہا ہوں تو یہ اس طرح آنا چاہیے تھا آگے parameters جیسے بھی ہیں وہ another topic یہ آپ سمجھ آگیا کہ ہمارے پاس جو algorithm name ہے وہ capital ہو چاہیے اس کو آپ small نہیں لکھیں گے پھر algorithm name جو ایک meaningful ہو جسے بتا چلے کہ algorithm کس لیے ہے کوئی مطلب ہو کہ میرا algorithm پڑھنے تو اس کو بتا چلے اس algorithm کا purpose کیا ہے جیسے ہم sum کر رہے تھے تو ہم نے algorithm name sum لکھا تھا تو ایک meaning ہے دیکھنے والے کو پتا چل رہے کہ ہمارے پاس algorithm ہے وہ sum کے لئے use ہو رہے پھر کمیٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس ہمارا ہر step جو ہے وہ کمیٹس سے start ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس اگر تو میں بات کرتا ہوں step 1 کی تو دیکھیں یہ میں step 1 کے اندر کمیٹس کے ساتھ start کیا ہمارا e step جو ہے کمیٹس سے start ہوگا square brackets کے اندر ان close ہوگا اور وہ ہمارے step کا purpose define کرے گا اور پھر ہمارے پاس third algorithm notation آیتی ہے وہ finite steps کی ہے کہ ہمارے steps finite ہونے چاہیئے اب اس کے بعد جو ہماری algorithm کی notation ہے وہ ہماری selection statement کہ اگر ہماری selection statement ہے وہ کس use ہوگی تو یہاں پہ ہماری selection statement ہے وہ دیکھ لیں if then and if یہ selection statement ہے if then else and if یہ ہم use کریں گے nested if ہم use کر سکتے ہیں loops کر سکتے ہیں اچھے یہاں پہ ایک اور بات آپ دیان میں رکھیں کہ جو ہمارے وہ ایسے نام ہے and یہ valid ہے اور یہ non valid ہے لیکن جب loops کی بات کرتے ہیں تو تب ہم کہنے لیتے ہیں اس کو single character variable use کر سکتے ہیں تب ہمارا یہ valid ہو جائے گا ہم اس کو single character input use کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو algorithms کی سمجھائی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ